آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھامنیل کس طرح سے بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ گرافک ڈیزائننگ میں آتا ہے لیکن چونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیو میں یہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے جتنا زیادہ اٹریکٹیو آپ کا تھامنیل ہوگا اتنے زیادہ آپ کے ویوز آئیں گے اور آپ کو لوگ زیادہ انگیج ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز کی ویوز میں اضافہ ہوگا کوئی بھی آپ یہاں سے آئیڈیا پک کر لے اور اس آئیڈیا کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کر لے 1280 اس کی ویڈیوز ہوتی ہے 720 اس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ ریڈ کلر آپ نے کر لیا اس کا یہ چیز یہ شیپ میں آگئی ہے سان ترین طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ریکٹینگل والے پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے کلک کریں کوپی لیئر سٹائل اور اس کو آپ نے یہاں پہلا کے ڈراؤ کر دیا سب سے پہلے آپ نے اپنی سکرین کا سکرین شاٹ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوش محمد یاقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی سلوشنز یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھامنیل کس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں تھامنیل بنانا ویسے تو یہ گرافک ڈیزائننگ میں آتا ہے لیکن چونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیو میں یہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے جتنا زیادہ اٹریکٹیو آپ کا تھامنیل ہوگا اتنے زیادہ آپ کے ویوز آئیں گے اور آپ کو لوگ زیادہ انگیج ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ کی آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز کی ویوز میں اضافہ ہوگا تھامنیل کس طرح سے بنائے جاتے ہیں میں اپنے تھامنیل کس طرح سے بناتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو وہ سکھاؤں گا اچھا فرسٹ آف آل آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میرے چینل کے اوپر تھامنیل کس طرح سے بنے ہوئے ہیں آپ بھی اس طرح سے اپنے تھامنیل بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا ہے آپ جس کٹیگری کے اوپر آپ کا چینل ہے ہے جس کٹیگری کے اوپر آپ کی ویڈیوز بننے جا رہی ہیں آپ نے اس سے ریلی ونڈا کچھ آئیڈیاز لینے ہیں آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل میں جا کے لکھنا ہے آئیڈیاز ریلیٹیڈ ٹو تھامنیل یوٹیوب ویڈیوز جیسے ہی آپ اس کے لکھیں گے اس کے بعد آپ نے ایمیجیز پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے بہت سارے آئیڈیاز آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کی اس طرح سے اپنے تھامنیل کو کریئیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں سے آئیڈیاز پک کر لیں اور اس آئیڈیے کے اوپر اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر لیں آپ یہاں سے کوئی بھی آپ نے آئیڈیہ پک کرنا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ یہ آپ نے تھامنیل اوپن کیا آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کی جو اوپر ایلیمنٹس ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنے ہیں اور آپ اپنے چینل کے لیے تھامنیل کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ کو بہت سارے آئیڈیاز یہاں سے مزید مل جائیں گے آپ کلک کرتے جائیں گے تو آپ کو آن لیمٹیڈ یہاں پہ آئیڈیاز ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کسی ایک کو بھی جو آپ کو ایزی لگتا ہے جو آپ کے لیے آئی کیچنگ ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے اس کو آپ نے یہاں سے پک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے مثال کے طور پر میں نے last time جو اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے یہ جو میں تھامنیل کا آئیڈیا میں نے چوز کیا ہوا ہے یہ میں نے کہاں سے لیا تھا میں نے ایسے ہی گوگل پہ جا کے میں نے اسی طرح سے میں نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد مجھے جو پکچر ملی وہ پکچر تھی یہ والی یہ والی پکچر تھی اس پکچر کو میں نے یوٹیلائز کیا اور اپنے میں نے تھامنیل کے لیے میں نے اس کو سوچا اچھا اب یوٹیوب کے تھامنیل کو بنانے کے لیے میں software کون سا یوز کرتا ہوں photoshop adopt photoshop میں اس پہ یوز کرتا ہوں کوئی بھی version آپ اس کا لے لیں latest ہوگا تو اچھا ہوگا اب میں نے آپ کے سامنے photoshop open کیا ہے میں یہاں پہ control n کروں گا تو میرے سامنے ایک dialogue box open ہوگا یہاں پر آپ اس کو نام دے لیں اپنا اور اس کا جو size ہوتا ہے وہ 1280 by 720 ٹھیک ہے 1280 اس کی width ہوتی ہے 720 اس کی height ہوتی ہے اور اس کے pixels میں آپ نے کام کرنا ہے تو یہ سارا کرنے کے بعد مزید کسی اور چیز کو آپ نے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ اس پر click کر دیں okay جیسے ہی آپ okay کریں گے تو وہ آپ کو یوٹیوب thumbnail کا exact size آپ کو بنا کے دے دے گا اب یہ آپ کا working area ہے یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے اپنی اس picture کو اٹھایا جو picture آپ کو اچھی لگی ہے جو idea آپ کو اچھا لگا ہے وہ آپ کو خود بنانا چاہیں تو خود بنا لیں خود نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو use کیا یہ آپ کے سامنے میں نے اس picture کو لیا کے یہاں پر drag کر کے drop کر دیا اب یہاں پر اس چیز کو نا remove کرنے بڑی problem آ رہی تھی مجھے تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا اپنا mind use کرنا ہے تھوڑا سا اپنے اپنا جو skills ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے یہاں پہ اس چیز اس کو جیسا یہ چیز بنی ہوئی ہے ویسی ہی چیز آپ اس کو بنائیں ویسا ہی آپ نے اس کو shape دینی ہے تو یہاں سے آپ لے لیں کوئی rectangle لے لیں rectangle کو draw کریں draw کرنے کے بعد color اس کا آپ اس کا red کر لیں یہ red color آپ نے کر لیا اس کا اور یہاں سے آپ نے اس کا اس کو apply کرنے کے بعد control t کریں گے تو اب آپ اس کو move کروا سکتے ہیں اس کو آپ rotate کر سکتے ہیں آپ اس کی rotate کر کے جیسی اس کی position ہے ویسی ہی اس کی position لے لیں مزید اس کو میں تھوڑا سا اور میں اس کو drag کرتا ہوں تاکہ یہ clearly background کو چھپا لیں صحیح ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ double click کریں اور یہاں سے آپ اپنے rectangle یہ والا ہے اس کو میں دیکھیں یہاں سے off کرتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گا on کرتا ہوں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اس پہ right click کرنا ہے blending option blending option پہ آپ جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کا stroke لگانا ہے اس کو stroke لگا لیں اب دیکھیں یہ پہلے stroke نہیں تھا تو یہ دیکھیں یہ بالکل آپ کو white نظر آ رہا ہے کوئی اس کے پر آپ کو یہاں پہ stroke نہیں لگا ہوا اب جیسی میں stroke پہ click کروں گا وہ black color میں stroke لگا رہا ہے کیوں کہ یہاں پہ color black select ہوا ہو ہے تو آپ نے یہاں پہ color کر دینا ہے white white کرنے کے بعد okay کریں اور اس کا تھوڑا size کی strength کو بڑھا دیں یہ strength میں نے کر دی اس کی eight کر لیں seven کر لیں جو بھی normal ہو reason never ہو کر لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز یہ shape میں آگئی ہے اب یہاں پہ ہم نے لگانا ہے youtube کا button تو آپ نے یہاں پہ آپ نے جانا ہے google میں google میں جا کے آپ لکھیں youtube play button png آپ کو portable network graphics میں یہ چاہیے تو آپ اس کے آگے پی این جی لکھیں گے تو وہ آپ کو majority ہے وہ ہی والی چیزیں پروائیڈ کرے گا جو کہ پی این جی میں آپ کو easily downloadable ہوں گے تو یہ میں نے یہاں سے اس کو میں نے کیا اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ desktop پہ آ چکا ہے اب اس کو میں نے یہاں سے پک کرنا ہے اس کو میں نے یہاں سے drag کیا اور یہاں پر لاکھر میں نے اس میں photoshop میں لاکھ کے اس کو میں نے drop کر دیا اب اس کا size ہولا increase کرنا ہے تو آپ نے alt کا استعمال کرنا ہے اور اس کو size کو آپ increase کر لیں یہ آپ نے اس پہ button لگا لیا اب button پہ بھی آپ right click کریں گے یہاں پہ blending option میں جائیں گے اور stroke لگانا ہے اب یہ stroke کی جو کو یہ آپ نے خیال رکھنے ہے اس چیز کا کہ آپ کا جو stroke اس کا ہے اور جو آپ نے triangle کا stroke لگایا ہے وہ ان کی strength ان کا size same ہونا چاہیے تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ rectangle والے پہ right click کریں اور یہاں سے click کریں copy layer style اور یہاں پہ لاکھے آپ اس سے کر دیں paste layer style یہ دیکھیں وہ ہی چیز آپ کی یہاں پر بن گئی ہے button بھی آپ کا لگ گیا اور وہ سارا آپ نے criteria set set کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر جیسے کہ یہاں ریکیوں پہ لکھتا class one class two class three یہاں پہ classes کے name آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو easily یہی سے photoshop میں ہی مل جائے گی آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں سے نیچے آیا custom shape پہ click کر لینا ہے custom shape پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو وہ shape مل جائے گی یہ والی اور اس کو آپ نے یہاں پہلا کے draw کر دیا اس کو میں یہاں پہ draw کر دیتا ہوں تو یہ بھی چیز آپ کے سامنے بن جاتی ہے اور اس کو بھی تھوڑا اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ اس میں مزید blending option میں جا کے اس کا shadow دے سکتے ہیں blending option میں جائیں اور shadow پہ click کر دیں drop shadow پہ click کریں اور تھوڑا سا shadow کی opacity ترہ آپ کم کر لیں یہاں سے آپ اس کی shadow کی direction بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے یہ shadow بنا لیا یہ بنا لیا اس کے بعد آپ نے اب یہاں پہ لکھنا ہے لکھنا کس کیسے ہے یہ یہاں پہ آپ نے text کو select کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے جیسے کہ writing آپ نے لکھ لی لکھ لی آپ نے لکھنے کے بعد اس کی further setting کرنی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو select کریں control a کے ساتھ یہ selection ہو گئی اس کا color آپ کو black نظر آ رہا ہے تو اس کا color white کر دیں اوکے اور یہاں پہ دوبارہ آپ نے right click کرنا ہے right click کر کے blending option میں جائیں blending option میں جا کے stroke لگا دیں اس پہ یہ stroke لگ گیا stroke کی setting میں آپ اس کو 2 کر دیں یا آپ اس کو 4 کر دیں میں 4 زیادہ ہو جائے گا 3 کر دیں اوکے how to اب بار بار اس کی setting کرنی پڑے گی تو آپ اس ہی کو copy کر لیں right click کر کے duplicate کریں اس کو duplicate کرنے کے بعد نام دیں layer کا اوکے اور اس کو آپ اٹھا کے نیچے لے آئیں duplicate ہو گیا نا how to create how to create اس کے بعد دوبارہ آپ اسی کو پھر دوبارہ سے right click کر کے duplicate کریں how to create کے بعد اب جو next layer بننے لگی ہے writing کی اس پہ ہم لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو نیچے لے آنا ہے نیچے لے دوبارہ اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کو اب آپ نے یہاں پہ اب اس کا size تھوڑا زیادہ ہے اس کا size تھوڑا کم کر لیں تو یہ یہاں سے آپ اس کا size کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ اپنے لیا سے آپ نے accordingly آپ اس کو set کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے جیسے کہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں lecture one class one class two class three اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کچھ بھی آپ show کر سکتے ہیں تو آپ دوبارہ اسے کریں copy blending duplicate کریں duplicate کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں class class نام دے دیا اور اس کو اب آپ اٹھا کے یہاں لے آئیں اور اس کو لکھ دیں class 20 اب size اس کا زیادہ ہے اس کے recording اس کو adjust کر لیں تو یہ میں نے thumbnail بھی یہاں پہ آپ کے سامنے بنانا آپ کو سکھا دیا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ اس میں attractive رکھیں گے جتنا زیادہ آپ اس میں catchy elements آئے ایڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے beneficial ہے اچھا اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی یہ بھی کہا تھا کہ مزید یہ بھی آپ guide کر دیں کہ picture کے اندر کس طرح سے picture ہم اپنی show کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ میری picture ہے میں جاتا ہوں کہ یہ والی جو میری screen ہے نا یہ screen میری یہاں پر show ہو یہ والی screen نہ ہو میری اپنی جو channel کی screen ہے وہ وہاں پر آ رہی ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی screen کا screenshot لینا ہے اس کا screenshot لیں screenshot لیا snipping tool سے آپ اس کا screenshot لے سکتے ہیں اس اور اس کے بعد اس کو save کر لیں کسی بھی نام سے save کر لیں capture کے نام سے کر لیں کسی بھی طرح سے آپ اس کو save کر لیں save کرنے کے بعد یہ picture آپ کے پاس desktop پہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ capture آ گیا اب اس picture کو ہم نے اپنی اس picture پہ set کرنا ہے نیچے آگے ہمارا جو image ہے وہ آ رہا ہے اور یہاں پر background پہ ہماری picture ہمیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو drag کریں drag کرنے کے بعد یہاں پہ لاکس کو drop کر دیں اچھا drop کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ first of all تو آپ اس کو alt کر کے تھوڑا اس کا size اچھا جب بھی آپ نے اس کا اس کو resize کرنا ہو نا جب بھی آپ نے اس کو resize کرنا ہو تو آپ alt کا استعمال کریں گے تو آپ کی یہ picture ہر طرف سے short ہونا شروع ہو جائے گی resize ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ alt کا use نہیں کریں گے تو وہ ایک طرف سے اس کو کھینچے گا ایک طرف سے نہیں کھینچے گا اور دوسرا زیادہ جو میں آپ کو prefer کروں گا جب بھی آپ نے اس کو resize کرنا ہو نا تو بالکل corner سے پکڑیے گا corner سے پکڑیں گے alt کے ساتھ تو آپ کی picture جو ہے وہ ہر طرف سے short ہوتی ہے اب اس picture کو یہاں پر کس طرح سے لگایا جائے کیونکہ یہ تھوڑا size کا جو angle ہے وہ different ہے تو آپ نے first of all تو picture کو آپ نے resize کر کے یہاں پر لے آنا ہے جو کہ اس کے size کے اوپر پورا اترتا ہو اب آپ نے alt کا وہ نہیں use کرنا آپ نے control کا use کرنا ہے control کو آپ نے press کرنا ہے اور آپ نے اس کو corner سے پکڑ کے اس کے corner سے ملا دینا ہے اس کے corner کو پکڑ کے اس کے corner سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے setting where آپ اس کے دیکھ لی جیے گا جیسی بھی آپ کو suit کرتی ہے اور اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ exact view نظر آرہا ہو اب یہ جو picture ہے اس کے اوپر overlap ہو رہی ہے ہمارے rectangle کے اوپر overlap ہو رہی ہے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑیں pick کریں اور اس کو آپ بالکل یہاں پہ ڈبل ہیں لینے جی آپ کا thumbnail ready ہو گیا آپ کا exact thumbnail آپ کے channel کا نام اوپر آرہا ہوگا آپ کے ویڈیوز آرہی ہوں گی آپ کا channel art آرہا ہوگا بالکل professional آپ کا یہ thumbnail بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ اس طرح سے میں اپنے جو thumbnails ہیں وہ design کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے مجھ سے request کی تھی کہ سر thumbnail کس طرح سے بنتا ہے thumbnail بنا دیں بنانا ہمیں سکھا دیں تو ان کو اس چیز کی سمجھ لگ چکی ہوگی کہ thumbnail کس طرح سے بنتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ thumbnail بنانے کا procedure آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا comment کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس کو share کیجئے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں bell icon پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے اور سب سے پہلے آپ اس کو دیکھنے والے بن جائیں اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا دعاوں میاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی